بھارتی کسان یونین کے راشتے ادھیکش رکیشت قید کسانوں کی مہا پنچائت میں شامل ہوئے انہوں نے انمانگڑی میں درشن پوجن کیا اس کے بعد کسانوں کی مہا پنچائت میں شامل ہوئے جہاں پر جلہ ادھیکش سوریناتھ ورما نے اپنے سہیوگیوں کے ساتھ رکیشت قید کا بہت گرم جوشی سے سواگت کیا اس افسر پر وہاں جلہ اپادیکش شنکر پال پانڈے جلہ اپادیکش رام بھنے سماؤرے بھولا سنگھ روی شنکر پانڈے اشوک تیواری رجیش تیواری استیاق احمد نیتیش سنگھ آدھی موجود رہے کسانوں کو سمبودت کرتے ہوئے ایودھیا پہنچے رکیشت قید نے کہا سرکار کے غلط فیصلوں کا کریں گے ویرود کسان نوجوان اور مجدور کی خلاف سرکار کام کر رہی ہے سرکار بے لگام ہو گئی ہے جو سویدھان کو بھی نہیں مانتی کیمرہ اور کلم پر بندوق کا پہرہ ہے آج سرکار کے خلاف بولنے کا مطلب ہے دیش کے خلاف بولنا ٹکیت نے کہا کہ جب سنسد میں آواز کم ہو جاتی ہے تو سڑک پر آواز اٹھانی پڑتی ہے جس دیش میں ویپکش کمجور ہوگا وہاں تانہ شاہ کا جنم ہوگا تانہ شاہوں کے جنم پر ہوگی کرانتیاں اب ٹائم آ گیا ہے کسانوں کے جاگنے کا ایودھیا میں سرکار کسانوں کی جمین چھیننے کا پروگرام کر رہی ہے ائرپورٹ کے نام پر کسانوں کی جمین چھیننے کا کارے ہوا ایودھیا میں ہزاروں دکاندر بیروج اگر ہو گئے پچھلے سو ورشوں سے پیڑی در پیڑی کارے کر رہے تھے آج ان کی دکانیں توڑی جا رہی ہیں دیش کے ایت نے کہا کہ 26 نومبر کو لکھنوں میں ہوگی مہا پنچائت اسی طرح ہر سٹیٹ کی رائدھانی میں کسان یونین مہا پنچائت کرے گی اور 26 جنوری کو سویدھان بچاؤ دیوست منایا جائے گا ایودھیا آئے رکیشٹ قیعت نے بی جے پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے ایودھیا ہمارا گھر ہے اور رام للا بھی رگونشی تھے ہم بھی رگونشی ہیں ہمارے پوروج ایودھیا واسی تھے سرکار نے ہمارے گھروں پر قبضہ کر رکھا ہے جسے چھڑوانا پڑے گا خبر آئے تک سے قلیر کمار کے ساتھ منجو برمتے کو یہ تو ہوتے رہیں گے چھڑوانا پڑے گھروں سے مارا کیا مطلب مارا مطلب ہے فصلوں کے ادام سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہزاروں ٹرک آپ کے راستے سے گجر رہا دھانگے بھرے ہوئے اور جس ٹرک میں سفید کٹے اہرے کٹے ویاپاری بھی بہت استاج ہو گیا وہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ کسان کا مال ہے سستے میں خرید گھر مہنگے میں بیچتا ہے رامپور میں سب سے زیادے بکتا ہے اور جو سیلر رہے والے ہیں وہ سستے میں فصلوں کو خریدتے ہیں مہنگے میں بیچ رہے ہیں ایم ایس پی گارنٹی کانون اگر ہو جائے دیس میں تو کوئی بھی ویاپاری ایم ایس پی سے کم پہ خرید نہیں کرے گا اس کا سدھا لاب کسان کو ہوگا ایک آدھ سٹ سے کیا اس سے پھرک پڑ رہا کہ کون جیت رہا کون آ رہا اپ دیس کی جنتا کو چناؤں ملگاو رکھیں گے ایک نیک کا ریجائن کرو ہو جائیں گے اور پھر اس کا چناؤں کرو جائیں گے دیس کی جنتا ایم ایس پی نا مانگ لیں اس لیے تو مکڑ جا رہا ہے اس سے باہر نکڑنا چاہیے ہم کیا چناؤں لڑ رہے ہیں نون پولٹیکل سنگٹھن ہے ایم ایس پی کے لیے دیس بھر میں ایم ایس پی کے لیے پورے دیس بھر میں ہم جا رہے ہیں ایم ایس پی دیس میں لاغو ہو بھارت سرکار اس کو پارلیمنٹ میں کانون بنا ہوئے اس کے اس میں لے کا ہوئے لیکن اس پہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتا سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ کا یہی آل ہے انہوں نے اپنے گوشنا پتر میں کہا تھا 2013 میں 2014 میں کہ اگر ہماری سرکار آئے گی تو سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ کو لاغو کریں گے سارے پہ کام کر رہے ڈی ایم ان کو پرمیسن دے دکا موڈال ایکٹ بن گیا کوئی بھی پروژیک ریپورٹ دے گا کہ مجھے یہاں پہ یہ انڈسٹری لگانی پرمیسن دے دو تو انہیں پونے دا مومن سستے میں جمین خرید لگا سرکاریں کب جا کروائے گی پوری جمین چھیننے کا پلان بنا چکی سرکار آج تھی آندولن کی تیاری ایک بڑا آندولن دیش میں پھر ہوگا اس کی تیاری ہوگی ہم تو جاگ رکھ کر رہے بھائی جنتہ کو لیکن اوڑا آنا کچھ نہیں ایک بھی آدمی جو چناؤ آ رہا کوئی الکسن کمیسن میں گیا اگر کوئی الکسن کمیسن میں گیا تو دروازجے سے لکڑتو ہی بی جی پی کے دروازجے پہ گیا تو جب اتنا ڈر اور بھے دیش کے اس میں ہو جائے گا آم لوگوں میں تو کیا ہوگا ہوگا شروع ہوگا یہ ویچاری کرانتی چلے گی دیش میں ویچار سہی آجادتی ملے گی کسان مجدور دیش کے نوجوان ویچاری کرانتی آئے گا ویچار سب کے دیماغ مہا رہا جے ہو کرمچاری ہو پترکار بندو ہو جیسے کیمرہ کلمب بندو کا پیرا ہے ایسا ہی سب جگہ یہ پیرا بٹھانا چاہتے ہیں جو کسان کوٹ میں جاگا آ رہا گا آندولن سے جان بچ سکتی ہے بومی ادگہن ایکٹ دو ہزار تیرہ میں جو بنا تھا اس میں سنسو دن نکرا اس کا موڈال ایکٹ بنا دیا اور موڈال ایکٹ اسٹیٹ کو دے دیا اسٹیٹ کی پوری پاور بی ایم کے ہاتھ میں ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہوں کہ جتنے بھی کیس لڑے جا رہے کسان پورے دیش میں جمین کے مقدمے ہار رہا ہے تو اس کو کیا سمجھے جمین جائے گی کسان کے ہاتھ میں آندولن ہوگا تو بچے گا یہ دیش نہیں تو نہیں بچنے والا کیونکہ جب کسی دیش میں وپکش کمجور ہو جاتا ہے تو تانہ ساہو کا جنم ہوتا ہے اور یہاں پہ تانہ ساہو کا جنم لے لیا کرانتی ہوگی اور اجھا ایک چنانوے ہارگے جسے کیا پرک پڑھ کیا پتا کیا ہوگا مہا جاگا بجنگ جنتا مہا جاگا